دوستو آپ لوگ اکثر کمنٹ کر رہے ہیں کہ گیمنگ کی بورڈ کے بارے میں بتائیے کم بجٹ کے اندر تو اس ویڈیو کے اندر کم سے لے کر کے اور تھوڑا سا ہائر بجٹ تک جائیں گے تاکہ کم بجٹ میں بھی ایک اچھا سا بھی اب بائی کر سکتے ہیں اور کون کون سا بائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ بھرمار لگا ہوا ہے اور کنفیوزن کیریٹ ہو رکھا ہے کہ آخر میں صحیح کون سا کی بورڈ ہے جو گیمنگ فیل ہم لے سکیں گیمنگ سے مطلب یہ ہے کہ اس کی کیز وغیرہ ایسا ہونا چاہیے جو بار بار پریس کریں تھوڑا اچھے سے بھی اگر ہم بار بار کلک کرتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہونا چاہیے اور گیمنگ کا مطلب سب سے بڑا اس کے اندر ہے لائٹوں کا کمال کیونکہ گیمنگ میں لائٹس کا فیل چاہیے ہوتا ہے جس کے لئے لوگ جاتے ہیں تو کم سے کم بجٹ کے اندر کون سے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے سمجھنے کے لئے ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہیں پلیس ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں سیر بھی کر دیا کریں ایک پیارا سا کمنٹ کریں کہ نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے کیونکہ آپ لوگ کے کمنٹ کے آدھار پر ہی میں ویڈیو لے کر کے آتا ہوں آئیے دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے سستا جن کا بزرٹ کم ہے اور چاہتے ہیں کہ رنگ بی رنگ گا کی بورڈ ہمارے ٹیبل پر ہو گیمنگ فیل لے سکیں تو ان کے لئے یہ موڈل ہو سکتا ہے یہ انٹی سپورٹ کا ایم کے فورٹین ہنڈریڈ پرو موڈل ہو سکتا ہے بیک لائٹ میمبرین کے ساتھ آتا ہے یہ وائٹ گیمنگ کی بورڈ ہے اور یہ مکسٹ کلر کے ساتھ آتا ہے مکسٹ لائٹ ہوتا ہے وائٹ اینڈ بلیک دونوں کا مکسپ کیز ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس کا کمیریشن بہت اچھا لگتا ہے یعنی میں میں جو بہت ساری جو گیمنگ میں جو یوز ہونے والی ہیں وہ ساری کیز کو الگ سے ہائی لائٹ کر رکھا ہے اور بیسک کیز کو الگ سے ہائی لائٹ کر رکھا ہے تو اس لئے یہ بہت ہی اچھا نظر آتا ہے دکھنے میں بزرٹ کم ہے فیل اگر آپ کو لینا ہے کام نورمل ہی کرنا ہے بہت اچھا پرفرمنس گیمنگ میں نہیں دے گا لیکن فیل کے لیے اگر آپ کو لینا چاہتے ہیں لائٹ کے ساتھ میں تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اس کا پرائیس ماتر پانچ سو پچاس روپے ہے تو بزرٹ رنج کے اندر آنے والا ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے یہ گیمنگ کیبورڈ آپ کے لیے ہو سکتا ہے باقی نیکسٹ کے اگر ہم بات کریں تو آج آتے ہیں ریڈ گیر ریڈ گیر ایک اچھا سا گیمنگ کے سارے سیریز بناتا ہے ریڈ گیر کے MT02 یہ جتنے بھی سارے کیبورڈ ہیں یہ ہم نے اپنے ہاں منگوائے ہوئے ہیں ہمارے بچے یوز کیے ہوئے ہیں جس کا کیسا ایکسپریئنس رہا ہے اس آدھار پر ہی میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے مہنگا ہے لیکن اس پر آپ اچھے سا جو ہے گیمنگ کا فیل لے سکتے ہیں کیونکہ ریڈ گیر ایک اچھا برانڈ ہے اور تھوڑا ٹھیک ٹھیک مینٹین کر کے کوالٹی رکھتا ہے اور یہ جو ہے بہت سارے LED موڈز اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے وینڈوز کی فلوٹنگ اور ڈبل انجیکٹڈ کی کیپ کے ساتھ میں یہ آتا ہے کنٹرول نوب ہوتا ہے اس کے اندر جو کی بہت آپ کو ویلوم اگرہ کنٹرول کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس پر اور بھی ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں یہ باقی ادھر برانڈ میں بہت مہنگا ہے جس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے یہی ریزر کا اگر آپ لیں گے تو ریزر کا بھی ہمارے پاس ہے اس کا ریبیو میں نے دیا ہوا ہے ریزر میں یہی چیزیں جس پر کنٹرول لگا ہوا ہے وہ قریب سارے 3500 روپے کے آس پاس میں ہے اور وہی چیز ریڈ گیر کے اندر وہ فیل آپ کو دے گا خیر ریزر ریزر ہے آپ اس کے ورکنگ میں وہ چیز نہیں لے سکتے لیکن ہاں وہ فیل آپ کو یہ دے سکتا ہے اور ریڈ گیر جیسا برانڈ بھی یہ کوئی ایسا ویسا برانڈ نہیں ہے یہ آپ کو مل جائے گا مہتر 950 روپے میں اور کیا ہی آپ کو چاہیے بڑے ہی چنندے کی بول میں لے کر کے آیا ہوں بلکل آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ریڈ گیر بلیز یہ بڑا ہی فیمس موڈل ہے بہت زیادہ بیکا ہوا ہے اور یہ بھی مہتر ہزار روپے کے اندر ہی آ جاتا ہے اس کے اندر 3 کلر موڈ مل جاتے ہیں 3 ہی کلر میں یہ چینز ہوگا باقی الیمونیم کی باڈی ہوتی ہے بڑی ہی مضبوط دکھائی دیتی ہے بینڈوز کی لک بٹن کے ساتھ میں آتا ہے یہ بھی میرے پاس ہے اس کا بھی ریویو آپ کو چینل پر مل جائے گا اس پر بھی میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس ہے تو اس کو بھی بائی کر سکتے ہیں باہت پر 1000 کے اندر یہ ایک اچھا experience آپ کو پروائیڈ کرا سکتا ہے ایک الیمونیم کا فیل بھی آپ کو دیتا ہے مجبوط سا ہے بھی سا نظر آئے گا اس کے بعد نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو آ جاتا ہے کاؤسمک بائیٹ کاؤسمک بائیٹ کا یہ بھی موڈل بہت بکا ہوا اس کو بھی ہم نے منگایا تھا اتنا پرفرمنس میں بہترین نہیں ہے لیکن جتنے میں ہے اتنے میں ٹھیک ہے آپ کو گیم کھلنے میں بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ آپ کو جو ہے ہینڈ ہولڈ کے لیے دیا ہوا اس کے اندر چیزیں باقی کاؤسمک بائیٹ کا سی بی جی کے سیونٹینز کا موڈل ہے گلیکٹک کا وائٹ کی بورڈ ہے یہ اور یہ سیون کلر آر جی وی موڈ کے اندر یہ آتا ہے الگ الگ کلرس آپ کو سیون کلرس دکھائی دیں گے اور انٹی گھوشٹ کے ساتھ میں یہ آتا ہے ملا جولا کر کے یہ پندرہ سو روپے میں آپ کو ملے گا لیکن یہ بارہ سو ہزار بارہ سو روپے کے آس پاس میں اکثر یہ رہتا ہے اس وقت یہ پندرہ سو ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ پرائس کے لیے لنک ہے وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ پرائس اس کا کیا ہے اس کے بعد قوانٹم کا قوانٹم کا یہ موڈل بڑا ہی فیمس رہا ہے اور یہ ایکچولی ریپیڈ اسٹرک کے میکینیکل کی بورڈ ہے یہ وہ جن کو کٹر پٹر پورا پسند ہے بہت زیادہ انویسٹ نہیں کرنا ہے ایکچولی میکینیکل کی بورڈ بہت ہی اگر تھوڑا سا اچھے برانڈ کلیں گے تو تین ہزار سے اوپر چلا جاتا ہے اور یہ ماتر پندرہ سو روپے میں آپ کو بلکل میکینیکل کی بورڈ والا فیل دے گا اور یہ کی بورڈ بھی بہت اچھا ہے قوانٹم جیسا برانڈ بھی ایکچولی سستے میں بہت سارے سیسریز بہت اچھے چھے بناتے ہیں یہ اور سکس کلر آر جی بی کا موڈ اس کے اندر دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے بارہ آڈجیسٹیبل لائٹنگ موڈز مل جاتا ہے ایلیمونیم بوڈی کے اندر بہت ہی بہترین لکس کے اندر جو ہے آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا بہت ہی پیارا کی بورڈ ہے قوانٹم کے اندر ماتر پندرہ سو روپے کے اندر اگر دیکھا جائے تو میکینیکل کی بورڈ جن کو کی بورڈ کے آواز آنا چاہیے گیم کھیلتے ہوئے ان کے لیے کی بورڈ بہت اچھا ہو سکتا ہے تو بلکل بھی وہ لوگو اس کو بائے کر سکتے ہیں باقی نیکسٹ کے اگر ہم بات کریں تو انٹی سپورٹ کے اندر تھوڑے سے مہنگے میں بہت اچھا اگر اچھی کوالیٹی چاہیے تو انٹی سپورٹ کے اندر مک 4500 پرو آپ لے سکتے ہیں ٹی کل موڈل ہے یہ اور یہ ایٹی پرسنٹ میکینیکل کی بورڈ ہے یہ اس میں ساری کیز تو میکینیکل نہیں ہے لیکن ایٹی پرسنٹ جیسے فنکسن کیز وغیرہ ہو گیا وہ میکینیکل نہیں ہوگا جن کو آپ کو یوز کرنا ہے جادے تر وہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو میکینیکل ملے گا یعنی ان اس میں آواز آئے گی جو کہ بہت اچھا فیل دلائے گا بلیک ان وائٹ کے اندر آر جی وی لائٹس کے ساتھ میں بہت ہی اچھا ماؤت ہی خوبصورت یہ موڈل ہو سکتا یہ وائٹ کی بورڈ کا سری چل رہا ہے وائٹ کی بورڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی پیارا ہم کو لگا اس لئے میں نے اس کو لیا اس کے اندر یہ بلوٹوث 5.0 کو سپورٹ کرنے والا ہے جس کے وجہ سے سپیڈ بھی آپ کو کوئی لیک بغیر دیکھنے کو نہیں ملے گا اچھا خاصہ سپیڈ آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا باقی ریڈ سوچ کے ساتھ میں یہ آئے گا دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے پرائس کی بات کریں تو یہ 2700 کا اس وقت جو ہے اس کا پرائس ہے جو کی ٹھیک تھاک ہے باقی جو ہے زیبرونکس کے اندر آ جاتے ہیں اگر کومبو میں چاہیے اگر آپ کو تو کومبو کے اندر جو ہے آپ کو یہ موڈل مل سکتا ہے زیبرونکس کا ٹرانسفارمر مادل اور یہ جو ہے کومبو ہے اس کے اندر گیمنگ ماؤس اور کیبورڈ دونوں ہی ہے ماتر 1400 روپے کے اندر اگر آپ کو سستے میں چاہیے تو بلکل اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں زیادے ہی بھی ورک کے لیے نہیں زیادے اگر پرو گیمر ہیں آپ تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن ہاں بچوں کو اگر دینا ہے تو اس کو ایک اچھا فیل دے سکتے ہیں گیمنگ ماؤس کے ساتھ میں گیمنگ کیبورڈ جس کا پرائس جو ہے باتر 1400 روپے ہے تو دوستہ اس طریقے سے گیمنگ کیبورڈ تھے اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں بائی کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو بلکل اس کو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ بزر ٹرنچ کے اندر آنے والے یہ سارے کیبورڈ بہت اچھے رہے ہیں تو دوستہ یہ ویڈیو انفرمیشن آپ کو کیسا لگا پلیز آپ کمیٹ میں ضرور بتائیں اسی پرکار کی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کے ساتھ بنے رہیں موسیقی